پتھان فلم کے سپر ہٹ ہونے کے بعد شاروخ خان کی نئی فلم جوان اب ریلیز کے لیے تیار ہے اور ریلیز ہونے سے پہلے ہی اس فلم کا ایک ڈائیلوگ بہت چرچہ میں ہے اور یہ ڈائیلوگ عام ڈائیلوگ نہیں ہے یہ ڈائیلوگ کچھ خاص ہے اس ڈائیلوگ میں شاروخ خان کہتے ہیں بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر اب لوگ اس ڈائیلوگ کے الگ الگ مطلب نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس ڈائیلوگ کے ذریعے شاروخ خان اپنے بیٹے آرین خان کو بائیس دن جیل میں رکھنے پر اپنے من کی بات لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں جیسے ہر فلم میں ایک یا دو ڈائیلوگ لوگوں کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں لوگوں کے دل میں اتر جاتے ہیں ویسے ہی شاروخ خان چاہتے ہیں کہ یہ ڈائیلوگ لوگوں کی زبان پر بھی چڑھے اور ان کے دل میں اتر جائے اور دیش کے لوگوں کو پتا چلے کہ جب آرین خان جیل میں تھے تو ایک پتہ کے طور پر شارو خان پر کیا بیٹی تھی اس ڈیالوگ کے بعد سوشل میڈیا پر سمیر وان کھیڑے بھی ٹرینڈ کرنے لگے اور ایسا لگا کہ شارو خان شاید اس ڈیالوگ کے ذریعے سمیر وان کھیڑے کو اور جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں انہیں کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں حالانکہ سمیر وان کھیڑے نے ایک کتھن شیئر کیا ہے اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ وہ کسی سے بھی ڈرتے نہیں کسی چیز سے اور انہوں نے جو پوست کیا ہے اپنا بیان وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی نرک کا ڈر نہیں ہے یہ سمیر وان کھیڑے کا کہنا ہے شاید وہ بھی شارو خان کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کا انہوں نے کوٹ کیا ہے کسی کو اور یہ کوٹ انہوں نے آگے پوست کیا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی انڈریکٹلی شارو خان کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پتھان فلم آئی تھی اس میں بھی شارو خان نے اس فلم کے ٹائٹل سے لے کر بھارت ماتا کی جائے بولنے تک دیش کے لوگوں کو تب یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں اپنے پتھان ہونے پر گروھ ہے اور کسی کو بھی ان کی دیش بھکتی پر صرف اس لیے شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان ہے اور آپ کو یاد ہوگا پتھان سپر ہٹ ہوئی تھی یہ وہ ٹائم تھا جب شارو خان کے بہت برے دن چل رہے تھے ان کے بیٹے کو جیل میں رہنا پڑا ان کی پچھلے کتنے ورشوں سے کوئی فلم چل نہیں رہی تھی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ فنش ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اور ایسے سمجھ میں پتھان آئی اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ فلم میں نے اپنی شرطوں پر کی ہے اپنے حساب سے کی ہے اور اس کا نام بھی رکھا پتھان اور اس فلم نے دوبتے ہوئے بولی وڈ کو تب سہارا دیا تھا کیونکہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کیا شارو خان کی ان دونوں فلموں کو دیکھ کر اب کیا لگتا ہے اس بار شارو خان تھوڑے بدلے بدلے سے لگتے ہیں یہ شارو خان پہلے جیسا نہیں ہے یہ شارو خان کچھ بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے اس لیے اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو میں کہوں گا کہ پتھان کے بعد سے شارو خان کے جیون کا ایک نیا یگ شروع ہوا ہے آرین خان کے اس گھٹنا کے بعد سے ان کے جیون کا ایک نیا یگ شروع ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ اپنی فلموں میں خود کا ہی کردار نبھانا چاہتے ہیں یعنی شارو خان ایکچولی is playing شارو خان himself اب وہ کسی کردار کو نہیں نبھاتے فلم میں بیلکہ وہ شارو خان ہی بنے رہنا چاہتے ہیں اور کسی دوسرے کردار میں اپنی فلموں میں وہ اترنا نہیں چاہتے آپ کو ان کی فلموں کو دیکھی آپ کو ایسا لگے گا جیسے شارو خان ہی آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان دونوں فلموں میں ہی انہوں نے اپنی نجی زندگی کے بارے میں جنتہ کے سامنے ایک خاص طرح کی چھوی پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ جو رائٹرز ہیں سکرپٹ رائٹرز ہیں ڈائیلوگ رائٹرز ہیں سب کچھ ایک خاص طریقے سے انہیں آپ کے سامنے پرستت کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ میڈیا میں انٹرویوز کے ذریعے جو ہمارے بڑے بڑے سٹارز ہیں وہ میڈیا میں انٹرویوز کے ذریعے یا سارجینک منچوں پر بول کر اپنی رائے اپنے سکھ اور اپنے دکھ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن شارو خان نے اب میڈیا سے بات کرنا بند کر دیا ہے اور اب وہ جنتہ کے بیچ بھی تب ہی جاتے ہیں جب انہیں اپنی کوئی فلم پرموٹ کرنی ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ پرموٹ کرنے کے لیے جو ایونٹ رکھا جائے وہ بھی بھارت سے باہر ہی رکھا جائے جیسے پٹھان فلم کا ایونٹ جو ہے جو پرموشن تھا وہ انہوں نے دوبائی میں جا کر کیا اور جوان کا ٹریلر بھی انہوں نے دوبائی میں جا کر ریلیز کیا بھارت میں نہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب انہوں نے سوچا ہے کہ انہیں جو بھی کچھ کہنا ہے وہ اب اپنی فلموں کے ذریعے ہی اس کی کہانی اور ڈائلوگس کے ذریعے ہی لوگوں کو بتائیں گے جنہ تک کو کہیں گے یعنی اب وہ اپنی نیجی زندگی لوگوں کے ساتھ صرف اپنی فلموں اور ان کی کہانی کے ذریعے ہی شیئر کرنا چاہتے تو آپ یاد کیجئے میں آپ کو وہ تصویر آج دکھانا چاہتا ہوں وہ کون سی تصویر ہے کون سا ویڈیو ہے جسے دیکھ کر شاروخ خان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ وہ یہ ڈائلوگ اپنی اس فلم میں رکھیں دیکھئے وہ کون سا ڈائلوگ ہے آپ یاد کیجئے جب آرین خان جیل میں تھے اور شاروخ خان آرین خان کو ملنے کے لیے گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس تصویر کو دیکھیں پہلے انہیں امید تھی کہ آرین خان کو بہت جلدی بیل مل جائے گی بیل نہیں ملی اس کے بعد شاروخ خان اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے خود جیل گئے تھے اور یہ اسی سمیں کی تصویریں ہیں یہ وہ سمیں تھا جب شاروخ خان نے اس سمیں بھی نہ تو کوئی انٹرویو دیا نہ ہی کوئی ساروجینک بیان دیا نہ ہی کسی کے اوپر اس پوری گھٹنا کا دوش مڑنے کی کوشش کی نہ ہی اپنے بیٹے کے لیے یہ کہا کہ وہ بے قصور ہیں یا اپنے بیٹے کو لے کر کوئی بھی انہوں نے ساروجینک بیان دیا ہو اس دوران انہوں نے اپنی چپی ایک بار کے لیے بھی نہیں توڑی جبکہ دیکھیں کوئی اور پتاگر ہوتا تو ضرور اپنی چپی توڑتا ضرور یا تو شکایت کرتا یا کوشش کرتا کہ جنرطہ کے بیچ جائے جنرطہ کو بتائے کہ وہ کتنی پریشانی میں ہے اور اس کے ساتھ کتنے نائنصافی ہوئی ہے لیکن شارو خان نے دوسرا راستہ چنا اور ایک پتا کے روپ میں وہ بالکل چپ رہے اور ایسا لگتا ہے کہ تب وہ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے جو بھی کچھ کہنا ہے اب میں اپنی فلموں کے ذریعے کہوں گا اور اب میں اپنی سفلتہ کے ذریعے کہوں گا اور کئی بار آپ کو یاد ہوگا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سفل ہونے کے لیے پیٹ میں آگ ہونا ضروری ہے سفل ہونے کے لیے کئی بار دکھ ہونا ضروری ہے سفل ہونے کے لیے کئی بار اپمان ہونا ضروری ہوتا ہے اور دکھ کی جو وہ آگ ہوتی ہے وہ ویکتی کو پریرد کرتی ہے کہ وہ اچھا کام کرے آگے بڑھے اور سفلتہ کے نئے آیام پرستت کرے لوگوں کے سامنے اور وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے اور شاید شارو خان نے بھی وہی کرنے کی کوشش کی ہے مددوں کا میدان ترکوں پر گھما سا کس سے کس کے چھنی کس نے دی کسے پڑھت خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ درپاہی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک نہ پاکش نہ وپاکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نربیق سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پہ ایر ریٹ کی یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی بھارت اور چین کے پیچے سانہس کی سبھی پاڑ گرستے لاکوں کا ہوای سربیکشن ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سیم کی سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارا جنتہ کی دستک شویدہ سنکھے ساتھ صرف آج تک پر